اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی بحث چل رہی ہے جس کو سبجہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بہت بڑا دچکہ ہو سکتا ہے خبر یہ ہے کہ جی حکومت نے آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ مانتے ہوئے آئی ایم ایف کی ایک اہم شرط پوری کر دی پاکستان میں جو ڈالر ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ون سیونٹی ون کروس کر گی ہے سینٹری بینک میں یہ بھی حقیقت ہے نا کہ ملک کو کرپشن کے ذریعے جو ارو روپے کا چونہ لگانے والے ٹیکہ لگانے والے ان کی وجہ سے بھی مہنگائی کا عذاب بڑھ ہے حکومت پاکستان اس وقت بڑی پریشان ہے ایشین ڈولارڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے ان کی رپورٹ ہے ابھی حالات اتنے برے ہو گئے ہیں روپے کی قدر جو گری نہیں ہے گری گئی ہے ہاں پہ بھی کووٹ نے ایفیکٹ کیا اور انڈیا میں تو بہت زیادہ ایفیکٹ کیا لیکن وہ دس پرسنٹ پہ گروہ کر رہے ہیں اور ہم تری پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ گروہ کریں گے اچھا وزیراعظم کے ذات پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے انہیں سپریم کوٹ میں بھی گھسیٹا گیا ابھی جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا اکانومی پہ دہان ہے تو جو پہلے سال یہ ایکانومی پہ آئے ہیں تو انہوں نے ساڑھے پانچ پرسنٹ ساڑھے چار پرسنٹ پہ یہ سب دو پرسنٹ پہ لے آئے ہیں جاہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پاکستان کی حالت خراب ہے لیکن اب اور خراب ہوتی جا رہی ہے جب سے ڈالر کا ریٹ پاکستانی 171 پلس روپے سے اوپر ہو گیا ہے اور بھارت کی جہاں گروہ 10 پرسنٹ پر چل رہی ہے دوزار اکیس میں وہیں پاکستان کی گروہ 3.4 پرسنٹ چل رہی ہے پاکستانی میڈیا اپنے دیش میں کرپشن کو دیکھ کر بھی رو رہا ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے کمر چیما اور فیضہ اکبر کی پاکستان کی یہ حالت دیکھ کر رو نہ نکل رہا ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ کر کر ہمیں ضرور بتائیے تو آئے شروع کرتے ہیں آج کا ہی ویڈیو جائے ہند جائے بھارت اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی بحث چل رہی ہے جس کو سمجھ جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بہت بڑا دچکہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے اس کی کیمہ جو ہے وہ ون سیمنٹی ون کروس کر گی ہے سینٹری بینک میں اور حکومت پاکستان اس وقت بڑی پریشان ہے کیونکہ افغانی کہتے ہیں کہ تقریباً پندرہ ون ملین ڈالر کے قریب پیسہ لے کے جا رہے تھے ڈیلی بیسس پہ تو ابھی حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے ایک عام کومن سیٹیزن آف اس کنٹری اگر اس کو فائیو ہنڈرڈ ڈالر چاہیے تو آپ کو بائیو میٹرک ویریفیکیشن چاہیے بائیو میٹرک پروف چاہیے آپ کو اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے ہوتے تھے ڈالر چاہیے ہوتے تو سیمپل آئی ڈی کارڈ کی کوپی دے کے تو آپ ڈالرز اوپن جو کرنسی ایکس چینج ہے وہاں سے آپ جا کے لے لیا کر دیتے لیکن ابھی حکومت پاکستان نے ٹوٹی سیکنڈ آکٹوبر سے یہ رول لگا دیا ہے کہ اگر آپ کو فائیو ہنڈرڈ ڈالرز بھی چاہیے تو اب آپ کو جا کے لینے پڑیں گے فائیو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے وہ کروانی پڑے گی ایک بات دوسرا یہ ہے کہ افغانیوں کے لیے انہیں کہہ دیا ہے کہ جی کہ پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی پاکستانی ملک چھوڑتا تھا یہ کوئی بھی ملک چھوڑتا تھا تو وہ دس ہزار ڈالر تک لے کے جا سکتا تھا لیکن ابھی کی سیچویشن یہ ہے کہ آپ ایک ہزار ڈالر پر وزٹ ایک افغانی لے کے جا سکتا ہے اور جو انویل لیمٹ لگا دیا انہوں نے ایک افغانی کے اوپر وہ چھ ہزار ڈالر ہے اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ کس طرح کی ایک سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں افغانستان میں اور شاید ایک پولیٹیکل فیوچر اچھا اسٹیبلش ہوگا لیکن جس طرح اگر امریکہ اور اس کے تحادی اور انٹرنیشنل کمیونٹی اگر افغانستان کا ایک پولیٹیکل سلوشن نہیں نکالتے تو اس سے کسی کو ایفیکٹ نہیں ہوگا افغانستان کو بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ افغانستان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا وہ تو پچھلے ہزاروں سال سے لڑائیاں کر رہے ہیں وہ they don't matter what matters is کہ پاکستان کا کیا ہوگا کیا ہم اسی طرح یہاں پہ بیٹھ کے پانچ پانچ سو ڈالر لینے کے لیے حکومت کے پاس جائیں گے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرواتے رہیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کیا کاروبار کرنا ہے آج کے دور میں فائیو ہنڈرڈ ڈالر کا جو ہے اس وقت پاکستانی وہ ستر پچتر اسی ہزار پہ بنتا ہے یہ نوی ہزار پہ بنتا ہے پچاسی ہزار پہ بنتا ہے تو پچاسی ہزار پہ کے لیے آپ اگر لے کے جائیں ایک لاکھ سے کام لے کے جائیں تو آپ کو بائیو میٹرک لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کی جو کونسیکوینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی ایکانومی جو اسیان ڈیویلیفمنٹ بینک فورسی کر رہا ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے ویورز بی بڑی دوزار اکیس کی جو فورکاسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی ایکانومی 3.9 پہ گروہ کرے گی جبکہ انڈیا کی ایکانومی 10 پہ گروہ کر رہی ہے 2021 this year despite یہ ہونے کے باوجود کہ یہاں پہ بھی کوویڈ نے ایفیکٹ کیا اور انڈیا میں تو بہت زیادہ ایفیکٹ کیا لیکن وہ 10 پہ گروہ کر رہے ہیں اور ہم 3.9 پہ گروہ کریں گے اور یہ تقریبا ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم تقریبا ہے ہمارے ہے نیچے صرف سیری لنکا 3.4 پرسنٹ پہ ہے نیپال 2.3 پرسنٹ پہ اور بھٹان مائنس 3.4 پہ ہے اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے 5.5 اور یہ مالدیب سب سے آگے جا رہا ہے 18 پرسنٹ اور ابھی جب سے امرانک خان صاحب آئے ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایکانومی پہ دہان ہے تو جو پہلے سال یہ ایکانومی پہ آئے تو انہوں نے پانچ ساڑھے پانچ پرسنٹ ساڑھے چار پرسنٹ پہ یہ سے دو پرسنٹ پہ لے آئے پھر 2020 میں تو کوئر ڈالیا مائنس 0.5 چلی گئی اچھا وزیراعظم کی ذات پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے انہیں سپریم کوٹ میں بھی گھسیٹا گیا اور وزیراعظم صاحب پر ایسے الزامات لگنا ویسے نئی بات بھی نہیں ہے خبر یہ ہے کہ جی حکومت نے آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ مانتے ہوئے آئی ایم ایف کی ایک اہم شرط پوری کر دی اور یہ جو ڈالر ہے سمجھنے کی تاریخ کی بلان ترین سطح پر ہے انٹر بینک میں اب دوسری طرف صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک نہیں ہے جسے اس چیلنج کا کے لئے سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ایک ہفتے پہلے ایشین ڈالرڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کے خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے ان کی رپورٹ ہے دوسری بات یہ تھی کہ روپے کی قدر جو گرائی گئی گری نہیں ہے گرائی گئی ہے وہ اٹھارہ آپ کی سمجھے اٹھارہ روپے اٹھارہ روپے فی ڈالر پانچ مہینے میں تو یہ تو گرائے گیا ہے آپ کو سب کچھ پتا تھا اور آپ نے جو ہے وہ تجارت خسارہ بڑھنے دیا یعنی اگر آپ کو بیالیس ارب ڈالر کا تجارت خسارہ ہو گیا جو ہے پندرہ مہینے میں اور ستمبر دوہزار بیس کو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا اسٹیٹ بینک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تجارت خسارہ بڑھنا ہے تو اب جو انہوں نے اکتوبر میں رسٹرکشنز لگائی ہے امپورٹ کی اوپر تو میرا سوال یہ ہوگا کہ مہربانی کر کے یہ بتا کہ ستمبر دوہزار بیس میں اگر آپ یہ کر لیتے تو یہ تباہی جو آ چکی ہے یہ نہیں آتی